اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سردی میں جلد کے خوشکے اور خارج سے نجات حاصل کرنے کے لیے گریلو نسکے نہانے کے ساتھ ہی اچھی کوالٹی کا تین استعمال کر جائے تاکہ جلد کی قدرتی چکناہٹ بر قرار رہے لندن جیسے جیسے موسم سرد ہونے لگتا ہے انسانی جلد خوشک اور مردہ نظر آنے لگتی ہے بلکہ جسم میں جگہ جگہ خارج پریشانی کا باعث بننے لگتی ہے جس کی وجہ سے فضاء میں خوشک ہوا ہے جو انسانی جسم سے نمی کو ختم کر دیتی ہے تاہم ذرا سی توجہ اور چند آسان ہدایات پر عمل کر کے اس کو خوشک موسم میں بھی جلد کو ترو تازہ رکھا جا سکتا ہے نہانے کا دورانیاں کم کر دے امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں دیر تک گرم پانی سے نہانے سے جلد کے اندر مجود لازمی چکناہٹ ختم ہونے لگتی ہے جس سے جلد خوشک ہونے لگتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اپنے نہانے کے دورانیاں کو دس منٹ تک لے آئیں جبکہ نہانے کے لئے ہلکا گرم پانی استعمال کریں سابون کا استعمال چھوڑ دیں سابون میں انتہائی زیادہ پی ایچ موجود ہے جن جانے جلد کی اپری سطح کو متاثر کرتا ہے اور جلد جلدی جلن اور خوشکی کا باعث بنتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ نہانے کے بعد مویسچرائزنگ بوڈی واش کا استعمال کیا جائے یا پھر نہانے کے ساتھ یہ اچھی کالیٹی کا دیل استعمال کیا جائے تاکہ جلد کی قدرتی چکناہٹ برقرار رہی خوشکی کے لئے ہاتھوں کا استعمال جلد خوشک ہو جائے اس پر خوشک ہو جانا عام سی بات ہے اور لوگ خوشک کرنے کے لئے کپڑا اور دیگر اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جلد کی سرطہ ٹوٹنے لگتی ہیں بلکہ اس سے بیکٹیریا جلد پر جگہ بنا لیتے ہیں اور ان سے جلد ہی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو ایسا کرنا ہی چاہتے ہیں تو انتہائی نرب انداز میں کپڑے کا استعمال کریں اور کم قوت لگائیں تاکہ جلد کو خرچ نہ دیں گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں بہت پسند آئی ہوگی فائدہ مند بھی رہی ہوگی آپ کے لئے بہت جلد مینیں گے نہیں ویڈیو میں اللہ حافظ